السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سادو نندلال کی طرح تیج نات بھی ہندووں کے ہزاروں دیوتاؤں پر یقین نہیں رکھتا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ ذات واحد کو تلاش کرتا ہوا ملتان کے جنگلوں میں روپوش ہو گیا تھا پھر جب پہلی بار امیر سبکتگین اس علاقے پر حملہ آور ہوا تو نندلال کی طرح تیج نات بھی والی غزنی سے ملا تھا اور مسلمانوں کے ایک قدا پر ایمان لے آیا تھا اس کے بعد نندلال مجاہدین اسلام کے ساتھ غزنی چلا گیا مگر جوگی تیج نات اپنے آبائی وطن میں ہی ٹھہر گیا اس نے امیر غزنی سے کہا تھا کہ وہ اسی مقام پر رہ کر بھٹکے ہوئے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کرے گا پھر جب مسلمانوں کا فاتح لشکر غزنی کی طرف لوٹ گیا تو جوگی تیج نات نے پورے زور و شور کے ساتھ اپنے منصوبے کا آغاز کر دیا وہ روزانہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جنگل سے باہر آتا اور ملتان کے مضافاتی علاقوں میں بسنے والے دیہاتی باشندوں کو اسلام کا پیغام سناتا مگر صدیوں سے بد پرستی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے سادہ لو انسان تیج نات کی اجنبی آواز سن کر اپنی سماعتوں کے دروادے بند کر لیتے یہاں تک کہ تیج نات بری طرح جھنجلا جاتا اور ملتان کے دیہاتیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگتا اگر تم میری پھونوں اور شبنم جیسی زبان نہیں سمجھو گے تو پھر ایک دن آنے والے تمہیں شمشیروں کی زبان میں سمجھائیں گے مگر افسوس اس وقت تک کچھ بھی باقی نہ بچے گا سب کچھ راک ہو چکا ہوگا پتھر کے پوجاری اس شیشہ نمہ انسان کی باتیں سن کر قہ قہے لگاتے اور بڑے جارہانہ انداد میں کہتے کہ تیج نات پاگل ہو گیا ہے اور اس کے دل و دماغ پر ناپاک روحوں نے سایا کر لیا ہے پھر اسی دوران راجہ جیپال کے مشیر ایک گران بہا انعام کی پیش کش لے کر تیج نات سے بھی لے مگر اس نے انہیں اس طرح اپنے آپ سے دور کر دیا جیسے کوئی شخص کسی خارش زدہ کتے کو پتھر مار کر بھگا دیتا ہے پھر جب اثر شیرازی اور دوسرے مشیروں نے تیج نات کے مسلمان ہونے اور راجہ جیپال کو بھکاری کہ کر پکارنے کے واقعات پوری رنگ آمیزی کے ساتھ سنائے تو برہمن حکمران غصے سے پاگل ہو گیا پھر اس نے تیج نات کو گدفتار کر کے اپنے حضور پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا مگر تمام سپاہی اپنی کوشش میں ناکام ہو گئے انہیں تیج نات سامنے بیٹھا ہوا نظر آتا تھا مگر جب وہ اس کے قریب پہنچتے تو ان کی آنکھوں کی روشنی زائل ہو جاتی تھی آخر تنگ آ کر راجہ جیپال نے ملتان کے حاکم کو حکم دیا کہ وہ پہلے پورے جنگل کا محاصرہ کرے پھر اس میں آگ لگا دے بداہری یہ ایک بہت وحشیانہ منصوبہ تھا لیکن جوگی تیج نات کی روحانی قوتوں نے برہمن حکمران کا منصوبہ اسی پر اُلڑ دیا جب راجہ جیپال کے سپاہی جنگل کو آگ لگانے کی کوشش کرتے تو اچانک تیز ہوایں چلنے لگتی اور وہ آگ انہی کو جلا ڈالتی مجبوراں جیپال نے جوگی تیج نات کا پیچھا چھوڑ دیا اور اپنے حریف ہندو راجاؤں کو اس نئی صورتحال سے باخبر کرتے ہوئے تفصیلی خط لکھے میرے دوستوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے اس جنگ میں غلط حکمت عاملی کی وجہ سے شکست نہ ہوئی ہے بلکہ اس شکست کے بیچے غزنی کے جادوگر نظام شاہ کا ہاتھ ہے اگر فوری طور پر اسے راستے سے نہیں ہٹایا گیا تو پورا ہندوستان آفات و مسائب کا شکار ہو جائے گا پھر نہ دھرم بچے گا اور نہ دھرتی اس لیے مجھے ملامت کرنے کی بجائے میری باتیں بہت غور سے سنو اور اس بلائے بے درما کو دور کرنے کی کوشش کرو جو بہت جلد اپنی تمام تر تباہ کار قوتوں کے ساتھ ہم پر جھپٹنے والی ہے راجہ جیپال کے خدود پڑھ کر کالنجر دہلی قنود اور اجمیر کے طاقتور راجپود حکمران پھر پریشانی میں مبتلا ہو گئے پھر اپنی اپنی ریاستوں کے دانشوروں سے طویل مشوروں کے بعد تمام راجاؤں نے اپنے اپنے علاقوں کے بہترین پرندیت گیانی پجاری جوگی سادو اور جادوگر لاہور روانہ کر دیئے تاکہ یہ سب مل کر نظام شاہ کو حلاق کر ڈالیں یا پھر کم سے کم اس کی جادوی قوتوں کو بے اثر کر دیں ادھر سانپوں کچھووں بندروں اور نیل کنٹھوں کو اپنا دیوتا ماننے والی قوم امیر سبکتگین محمود اور نظام شاہ رحمت اللہ علیہ کو حلاق کرنے کے لیے بے سروپہ منتروں اور جاپوں میں الجی رہی اور ادھر غزنی کا روز بروز دائرہ کار وسیع تر ہوتا چلا گیا لمغان اور پشاور کے علاقوں پر قابل ہونے کے بعد سبکتگین نے ناصر الدین کا لقب اختیار کیا اور اسی نام سے اس کا خطبہ اور سکہ جاری ہوا پھر امیر ناصر الدین نے ایک مہتمت سردار کو دو ہزار سپائیوں کے ساتھ پشاور میں چھوڑا اور اس علاقے کی آس پاس کے افغان خلجی سہرانشینوں کو بھی موتی کرتا ہوا واپس غزنی پہنچا اسی زمانے میں بخارہ کے حاکم فائق نے امیر نوح سامانی کے ساتھ سخت نازیبہ حرکات کی اور معزز حکمران کو مختلف طریقے سے زلیل و رشوہ کیا وہ آل ساما کی انتہائی گردش کا وقت تھا مجبور نوح نے سبکتگین سے مدد کی درخواست کی درخواست پڑھ کر امیر سبکتگین بہت زیادہ مجتریب ہو گیا وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ماورا ان نہر کی طرف بڑھا امیر نوح سرخص تک سبکتگین کے استقبال کے لئے گیا سبکتگین کی نظر امیر نوح کے چہرے پر پڑی تو وہ رو بے شاہی سے مجبور ہو کر بے اختیار گھوڑے سے اتر آیا اور امیر نوح کی رکاب کو بوسا دیا امیر نوح بھی سبکتگین کے اخلاق عالیہ سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے بے قرار ہو کر والی غزنی کو گلے سے لگا لیا اور سبکتگین کی پیشانی کو طویل بوسا دیتے ہوئے کہا سبکتگین تم نے ایک مجبور انسان کی عزت کر کے ثابت کر دیا کہ تم عزیزوں کے عزیز اور شریفوں کے شریف ہو اللہ تمہارے عزت و شرف میں مزید اضافہ کرے پھر امیر نوح اور امیر سبکتگین امیر فائق کی سرکوبی کے لیے بخارہ کی طرف روانہ ہوئے اس وقت فائق ابو علی حمجوری کے پاس پناہ گذین تھا جب ان دونوں کو امیر نوح اور امیر سبکتگین کے ارادوں کی خبر ہوئی تو وہ سخت پریشان ہوئے اور انہوں نے فخر الدولہ ویلمی سے فوجی امداد کی درخواست کی فخر الدولہ ویلمی پہلے ہی امیر سبکتگین کی بڑھتی ہوئی طاقت سے ہی راسان تھا اس لیے اس نے سیاسی پیش بینی کے طور پر اس موقع کو غنیمہ جانا اور ابو علی حمجوری اور امیر فائق کی مدد پر آمادہ ہو گیا یہ ایک سیاسی تجارت تھی اور فخر الدولہ ویلمی اس کا بھرپور سود وصول کرنا چاہتا تھا امیر بو علی حمجوری اور امیر فائق ایک لشکر جرار لے کر امیر نوح اور امیر سبکتگین سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھے انہیں اپنی بے پناہ فوجی طاقت پر اس قدر بھروسہ تھا کہ وہ مقابل کو ایک کمزور اور بیمار حریف سمجھ رہے تھے خود عام سپاہیوں کا بھی یہی اندادہ تھا کہ اس مارکہ آرائی میں شکست اور بربادی کے سوا امیر نوح اور امیر سبکتگین کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا بظاہر دونوں نشکروں میں طاقت کا کوئی توازن موجود نہیں تھا اس لیے دیکھنے والے امیر نوح اور امیر سبکتگین کی شکست کی پیش گوئی کر رہے تھے امیر سبکتگین نے اس فوجی ادم توازن کو نظر انداد کرتے ہوئے جنگ کے لیے ایک وسیع میدان کا انتخاب کیا پھر میمنہ اور میسرہ کو سپاہیوں سے آراشتہ کر کے خود امیر نوح اور اپنے بیٹے محمود کے ساتھ لسکر کے درمیان میں کھڑا ہو گیا پھر جب دونوں جانب صف آرائے کے بعد جنگ شروع ہوئی تو ابو علی ہمجوری کا میمنہ اور میسرہ امیر کے دونوں دستوں پر غالب آ گیا یہ انتہائی سنگین لمحات تھے ابو علی ہمجوری کے سپاہیوں کی الغار استقامت خیج تھی اس لئے امیر نوح کے لسکر کے قدم اکھڑنے لگے این ممکن تھا کہ بسات جنگ الڑ جاتی مگر اچانک ابو علی ہمجوری کے ایک سردار ابن قابوس نے لسکر کے قلب سے نکل کر حملہ کیا اور ابن قابوس کا اشارہ ابو علی ہمجوری اور امیر فائق کی طرف تھا یہ دونوں خود غرض اور بد احد حکمرہ ہیں اس لئے ملت اسلامیہ کو ان سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ چکتا اگر اجازت دیں تو میں آپ کی طرف سے جنگ کروں یہ میرے لئے بڑا اجزاز ہوگا بہت ممکن ہے کہ میں جنگ میں مارا جاؤں مگر مرتے وقت مجھے یہ اتمنان ضرور حاصل ہوگا کہ میں نے اپنی زندگی کے آخر ایام میں شریف نفس انسانوں کا ساتھ دیا ابن قابوس کی گفتگو سن کر کچھ دیر تک تو امیر نوح پر حیرت اور شکوت کی کی شفیت تاری رہی پھر اس نے سر کے اشارے سے ابن قابوس کو جنگ کی اجازت دے دی اور انتہائی شفقت آمید لہجے میں کہا اللہ تمہاری مدد کرے جب ابو علی حمجوری اور امیر فائق کے دوسرے وزیروں اور سرداروں نے یہ صورتحال دیکھی تو کچھ دیر کے لئے ان پر وحشت سی تاری ہو گئی وہ سمجھے کہ ابن قابوس نے تنہا غداری نہیں کی ہوگی بلکہ ان کی صفوں میں اس کے دوسرے ساتھی بھی موجود ہوں گے اس ذہنی کشمکش اور خوف و حراس نے ابو علی حمجوری اور امیر فائق کے لشکروں کو مفلوج کر کے رکھ لے کر بھر پور حملہ کر دیا خراس انی لشکر جو پہلے ہی ذہنی طور پر منتشر ہو چکا تھا اس حملے کی تاب نہ لا سکا اور بدحواس ہو کر سامنے کی طرف بھاگ نکلا اس موقع پر ولی اہد غدنی محمود نے ذہانت اور بے جگری کا ثبوت دیا اس نے فرار ہونے والے سپاہیوں کا بہت دور تک تعاقب کیا نتیجہ تن ان میں سے بیشتر سپاہی قتل کر دیے گئے اور جو باقی بچے انہیں قیدی بنا لیا گیا